رمضان کے مقدس مہینے کی آمد ہے ہر شخص کو بے سبری سے اس ماہ مبارک کا انتظار رہتا ہے سعودی عرب میں ماہ رمضان کی شروعات ہو گئی ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آج چاند کا بے سبری سے انتظار تھا لیکن اب یہ انتظار ایک دن اور بڑھ گیا ہے کیونکہ آج چاند نظر نہیں آیا اب ملک میں چوبیس تاری کو پہلا روزہ رکھا جائے گا تو آج چاند نظر نہیں آیا ہے لیکن سعودی عرب میں ماہ رمضان کی شروعات آج سے ہو گئی ہے اور کل سے وہاں رمضان شروع ہے سعودی عرب کی ہم بات کریں انڈیا کی بات کریں تو یہاں آج چاند نظر نہیں آیا اور کل چاند نظر آئے گا تو چوبیس تاریخ سے پہلے رمضان کی شروعات ہوگی آج لوگوں کو بے سبری سے انتظار تھا کہ آج چاند نظر آئے گا لیکن شام ہوتے ہوتے یہ امید آج فلال پوری نہیں ہو پائے اور کل چاند نظر آئے گا یہ امید ظاہر کی جاری ہے چوبیس تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا مولانا خالد رشید فرنگی مہلی نے بھی جانکاری دی ہے کہا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں چاند نہیں دکھا ہے کل چاند ایک بار پھر سے دیکھا جائے گا دیش پر میں جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا مرکزی چاند کمیٹری فرنگی مہلی لکھنوں کے جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کیا لکھنوں یا ملک کے کسی بھی حصے میں سے چاند نظر آنے کی کوئی خبر یا تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے لہٰذا کل یعنی تئیس مارچ کو انشاءاللہ تراوی ادا کی جائے گی اور چوبیس مارچ دوہزار تئیس کو پورے ملک میں انشاءاللہ روزے رکھے جائیں گے اور میری تمام موزے داروں سے گزارش ہے کہ اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت و تعمیر ترقی کی دعاوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حفاظت و تعمیر ترقی کے لئے ضرور دعائیں کریں